ایہ کناب دو ویہ کناستائین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر خیریت سے ہوں گے میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی ایک دوستی کے حوالے سے کہ دوستی ایک وہ نعمت ہے جس سے تقریباً ہر انسان مستفید ہوا ہے ہو رہے ہیں ہیں بھی صحیح ہم لوگ فرنڈشپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ایک اچھا دوست ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور الحمدللہ ہم سب کے پاس اچھے دوست ہیں جن سے ہمارے اچھے مراسم ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر دوست دوستی نبھانے پہ آ جائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے لئے کر سکتا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کوئی فٹبال کا شوقین ہوتا ہے نابینہ ہے دیکھ نہیں سکتا اس کو اس کا دوست فٹبال میچ دیکھنے کے لئے لے کے جاتا ہے جو دیکھ سکتا ہے اور وہ صرف اس کو لے کے نہیں جاتا اس کی مکمل ایکسائٹمنٹ کا ایک ایک چیز کا وہ خیار رہتا ہے ایون کے ایک ایک لمحے کی وہ اس کو کمنٹری کر کے سناتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اس میچ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے جیسے ایک آنکھوں سے انسان دیکھ کے محضوظ ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو ویسے محضوظ کر آ رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے دوستی ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ دوست وہ چیز ہے کہ آپ کوئی چیز اگر کسی سے کسی رشتے دار سے کسی قریبی سے آپ شیئر نہیں کر سکتے وہ بات اب اپنے دوست سے کھلے دل سے کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کھلے دل سے کہتے ہیں تاکہ آپ کا دل کا بوجھ ہلکہ ہو دوستوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں گلے شکوے بھی آ جاتے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ ان کو دور نہ کیا جا سکے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اچھا دوست ہونا ایک نعمت ہے میں نے اس ویڈیو کے بعد تو کافی مطلب مجھے بہت اچھا لگائیں بے حد اچھا لگائیں کہ جس طریقے سے وہ اپنے دوست کو ہر چیز محضوز کروا رہے ہیں تو یہ آج کل تو جس طریقے سے ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے ہم دوستوں کو وقت نہیں دے پاتے تو کوشش کیا کریں کہ دوستوں کے لئے وقت نکل آئے ایک دوسرے سے کچھ باتیں دل کی باتیں کر لیں کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے جو افرہ تفریق کا محول ہے تھوڑا سا دل سے اتر جائے کچھ دیر کے لیے کچھ ذہن سے نکل جائے تو دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت اچھی بات ہے آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے چھوڑ دیجئے حل کر دیجئے بہت کم زندگی ہے ہماری اسی کو انجوائے کیجئے لطف اندوز ہوئیے دوستوں سے بھی اس زندگی سے بھی کیا پتہ کب کس کا بلہوہ آ جائے جتنے دن ہیں خوش ہو کے گزار لیں دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ